دیوبندیوں سے ہمارا یہ اختلاف ہے یہ بھی میں کھل کے عرض کروں دیوبندیوں سے ہمارا یہ اختلاف ہے خدا کے قذب کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا قذب بولتا نہیں لیکن بول سکتا ہے یعنی امکان ہے وقوع نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ تو نبیوں کی صداقت ہے یہ تو نبیوں کی سچائی کے بارے میں کہ ان میں بشری یہ چیز رکھی جاتی لیکن واقع نہیں ہوتی اگر خدا میں بھی یہ ہو تو نبیوں کا سچ اور خدا کا سچ ایک ہی ہو جائے گا جبکہ خدا کا سچ نبیوں سے اوپر ہے اور نبی جو سچے ہیں وہ خدا کی وجہ سے تو لہذا پتا چلا کہ خدا میں یہ خدا کے لئے قذب کا ہونا یععیب کا ہونا یہ محال بذات اور محال عقلی ہے اس لئے ہم امکان قذب کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ بولتا نہیں ہے بول سکتا ہے ہم نے کہا یہ کام تو نبیوں کا ہے یہ صدق تو نبیوں کا اسمیار کا ہے اور اگر اللہ رب العالمین کے نبی صدق اسمیار کا لے کر آئیں گے تو اللہ کا صدق اور نبی کا صدق ایک ہو جائے گا تو پتا چلا انبیاء میں اس چیز کا امکان ہوتا ہے خدا کی ذات میں اس چیز کا نہ امکان ہوتا ہے نہ اس کے وقوع میں امکان ہوتا ہے اس لئے اللہ حضرت فادر برلوی رحمہ اللہ کا پورا رسالہ موجود ہے سبحان و سبو لیکن دیوبندی علماء میں رشید عمد گنگو ہی خلیل عمد بیٹھو ہی اور آج تک کہ کوئی ناراض نہ ہو دیوبندی آپ جا کے اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں کے لئے مذہب آپ کو بتا رہے ہیں مذہب اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو رشید عمد گنگو ہی صاحب اور خلیل عمد بیٹھو ہی یہ اپنی کتاب برہن قاطعہ کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں کہ امکان کذب تحت خدرت بالی طالعہ ہے یعنی اللہ کی ذات میں جھوٹ کا ممکن ہونا کہتے بولتا نہیں اللہ نہ کبھی بولا ہے لیکن وہ بول سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ صفت موجود ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ ان کے نظریات یہ ان کے مقدمات چلتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک کام کرے اللہ نہ کرے تو ہم نے کہا کہ اگر کس ممکن ہے تو پھر تو خود کو فنا کرنا بھی ممکن ہوگا دوسرا خدا منا بھی ممکن ہوگا کہ لگے نہیں وہ ممکن نہیں ہے تو میں نے کہا وہ عیب ممکن نہیں تو یہ عیب کیسے ممکن ہو گیا اگر ایک عیب مان رہے ہیں تو دوسرا کیوں نہیں مان رہے ہیں اگر کس ممکن ہے جھوٹ بولنا ممکن ہے تو پھر دوسرا خدا بنانا ممکن ہے کہ لگے نہیں وہ تحت خدرت نہیں ہے کیوں کہنے کہ عیب ہے تو ہم نے کہا یہ بھی تو عیب ہے قرآن نے خود کہا ہے کہنے کہ نہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی میرا شریک نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ میں ہمیشہ سب سے بڑا سچا مائیں ہوں اصدق القول اللہ نے اپنے لئے بیان فرمایا سب سے بڑا صدیق تو اللہ تو اس لئے عالی حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک رسالہ سبحان الصدور جو فتح و رضویہ شریف کے اندر اللہ کی صداقت پر صدق پر ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اس سے پاک ہے اور اس کا خلاصہ الحمدللہ اس مزید شریف کی برکت سے ہم نے آج سے چار یا پانچ یا چھ سال پہلے سبحان الصدور کا پورا خلاصہ درست تراویہ کے اندر کیا ہے آپ کہیں کہ شاہ صاحب یہ غلطی کہاں سے لگی میں نے کہا غلطی سوالے سے لگی ایک جملہ صرف کہہ کے آگے لکھے چلتا ہوں غلطی سوالے سے لگی ایک ہے اللہ کا وعدہ کسی بندے سے متعلق ایک اللہ کی وعید کسی بندے سے متعلق ایک ہے اللہ کا وعدہ کے جو ایمان پر رہے گا اسے ہم جنت میں داخل کریں اور ایک یہ ہے کہ جو گناہ کا کام کرے گا ہم اس کو صدا دیں گے تو اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا کیونکہ وعدے کے خلاف کرنا قذب ہے اور اللہ اس سے پاک ہے لیکن اللہ اپنے وعید کے خلاف یعنی پنشمنٹ جو ہے نا اس کے خلاف اللہ کرتا ہے وہ کہتا ہے دیکھیں یہی ہو گیا اور خود خلیل بن بیٹھوی صاحب نے پہلے صفحے پر ابھی آپ گوگل پر ان کی کتاب لکھیں برہن قاتع تو پہلی دوسرے صفحے پر یہ بارت موجود ہے جو حضرت علامہ عبدالسمی رامپوری رحمت اللہ علیہ کا رد کرتے انہوں نے انوار الساتع جو بریلوی نہیں تھے وہ بھی حاج امداد اللہ صاحب کے مرید تھے انہی کے پیر بھائی تھے لیکن انہوں نے وہ موقف بیان کیا تھا جو عالی حضرت کا تھا تو یہ چڑ گئے پھر ابھی ابھی یہ لکھ کر دیتے ہیں کہ عبدالسمی بریلوی میں نے کہا نہیں عبدالسمی کہاں سے بریلوی تھے عبدالسمی بریلوی نہیں تھے نہ وہ عالی حضرت شاگر تھے نہ بریلوی کے رہنے بالے تھے وہ تو حاج امداد اللہ مہاجر مکی کے عجلہ خلفہ میں سے تھے ان کے شاگردوں میں سے تھے خلفہ میں سے تھے تھانوی صاحب سے بزرگ خلیفہوں میں سے تھے ان کا تو کبھی عالی حضرت سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے لیکن بات انہوں نے وہ کی جو عالی حضرت نے کیا تو انہوں نے اپنے بریلوی میں فٹ کر دیا ہے تو میں نے کہا یہ بات تو حاج امداد اللہ صاحب نے بھی کیا ان کو بھی ہمارے ساتھ ملائیے تو جب پیر مرید سب ہمارے ساتھ آگئے تو ان چار بندوں کو لے کر آپ کیا کریں گے تو پتا چلا امام احمد رضا نے پیروں والی بولی ہے مریدوں والی بولی نہیں بولی اصل باتیں کی ہیں سمجھ رہے میری بات اب آپ یہ دیکھئے کہ نبی کا صدق اور اللہ کے صدق میں فرق ہے اللہ کا قذب جو ہے وہ اقلا محال ہے اور نبی کے لیے یہ شرن محال ہے اقلا ممکن ہے کہاں سے یہ حدشہ لازم آیا اس پر ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں ایک ہے اللہ کا وعدہ ایک ہے اللہ کی وعد اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کیونکہ وعدے کے خلاف ہوگا تو یہ قذب ہے اور ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے اللہ رب العالمین اپنی وعد کے خلاف کرتا ہے وعد بمانے کسی کو پنشمنٹ کہی گئی اور اس کو معاف کر دیا مومن کو کیونکہ خلف وعد کفار پر نہیں مومن پر ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں اب اس مسئلے کو لے کر خلید محملٹیو صاحب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ گوگل پر کتاب لکھے تو سامنے آ جائے گی اس میں انہوں نے اس مسئلے کو بنیاد بنا کر نتیجہ نکالا انہوں نے کہا جی خلف وعید جملہ سنیے ان کا خلف وعید یعنی وعید کے خلاف کرنا خلف وعید قدما میں مختلف تھا یعنی خلف وعید سزا کی بات کر کے اس کے خلاف کرنا اور عجر دے دینا یہ قدما میں مختلف تھا یعنی پہلے علماء میں یہ مسئلہ اختلافی ہے یہ لکھ رہے ہوں اور خلف وعید امکانِ قذب کی فرہ ہے یہ جملہ کو لکھتے ہیں یعنی وعید کے خلاف کرنا یہی جھوٹ جھوٹ کے ممکن ہونے کی ایک تفصیل ہے اردود آپ سمجھے خلف وعید امکانِ قذب کی فرہ ہے یعنی وعید کے خلاف کرنا یہ امکانِ قذب کی فرہ ہے یعنی امکانِ قذب جھوٹ بولنے کے ممکن ہونے کی ایک قسم یہ بھی ہے جھوٹ کے امکان ایک قسم یہ بھی ہے کہ وعید کے خلاف کرنا ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ وعید کے خلاف کرنا کذب نہیں ہے یہ فضل ہے یہاں سے فکر کا یہ جو آپ خلف وعید کو کذب سمجھ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں خلف وعید کذب نہیں فضل ہے وعید کے خلاف کرنا کذب نہیں فضل ہے یعنی یہ کہا جائے کسی کو کہ آٹھ گھنٹا آپ اپنے چوکیدار کو رکھیں ان کو کہیں آٹھ گھنٹہ میرے گھر کی ڈیوٹی کرو اگر کم ڈیوٹی کی تو میں تمہاری تنخواہ کٹوں گا آیا وہ روزانہ ہی ہے لیکن ڈیوٹی ایک گھنٹے کی کی اور سات گھنٹہ ہوئے بھاگ گیا نہیں کی ڈیوٹی اسے جب تیسوے دن آپ کو بس تنخواہ لینے کے لئے آیا آپ نے چارڈ دے کر کہا کہ دیکھ میں نے تجھے آٹھ گھنٹے کے لئے رکھا تھا اور تو آیا تو روزانہ ہے یہ تو میں مانتا ہوں دستخط موجود ہے تیرے لیکن تجھے دیوٹی کتنی کی ہے ایک گھنٹہ تو میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ آٹھ گھنٹے سے ایک منڈ بھی کم کرے گا اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معاف کر دیں وہ کہاں گا چلو ٹھیک ہے پھر پوری تنخواہ لیں تو کڑے ہو آدمی کہ سیڑ صاحب آپ کتنے بڑے جھوٹے ہیں وہ کہے گا کس بات پر جھوٹا ہوں میں کہ آپ نے تو اس کو کہا تھا اور آپ نے سزا بیان کی تھی کہ آٹھ گھنٹے سے کم کرے گا تو میں تیرے پیسے کٹوں گا اور آپ تو بہت بڑے جھوٹے ہیں آپ نے تو پیسے نہیں کٹے اور آپ نے دے دیئے تو سیڑ صاحب اس کو چمارٹ رسید کر کے کہیں گے اس کو جھوٹ نہیں کہتے ہیں اس کو مہربانی کہتے ہیں سمجھ گئے تو یہ ہے خلف وعید جو ہے یہ کذب نہیں ہے یہ فضل الہی ہے اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہمارا ان کا کیا اختلاف ہے یعنی ایڈیوکیٹ کر رہے ہیں آپ کو غوث آزم کے پیچھے چل رہے ہیں غریب نواز کے پیچھے چل رہے ہیں امام ربانی کے پیچھے چل رہے ہیں آلہ حضرت کے پیچھے چل رہے ہیں اور یہ راستہ صحابہ کے پیچھے ہے صحابہ حضور کے پیچھے ہیں تو اس نظریے کے جو میں اتباع کر رہا ہے تو وہ اس کے اندر کیا مچورٹی ہے اور کیا ہے تو وہ چیز آپ کے سامنے ڈسکس کی جائے آگے فرماتے ہیں اسمت کے معنی اسمت کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو گیا جو وضاعت میں نے کی جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعن محال ہے دیکھیں صدر شریعہ نبی میں نے یہ لفظ ابھی دیکھا ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا کہ انبیاء کے لیے صدور گناہ شرعن محال ہے اقلن ممکن ہے اور اللہ کے لیے اقلن محال ہے اس لیے اللہ کے صدق میں نبیوں کے صدق میں فرق ہو جائے اور نبیوں کے صدق میں اور ہمارے صدق میں فرق ہو جائے یہ تین درجے ہو گئے